کھیر پر محبت کا ایسا عمل کے محبوب کے دل میں آپ کے لیے محبت کی ایسی مٹھاس پیدا کر دے کہ وہ آپ کے بغیر رہ نہیں پائیں پل پل آپ کو ملنے کے لیے ترسے اس کے دل میں ایسی شدید محبت پیدا کر دے کہ وہ پوری زندگی آپ کا ہی طلب گار رہے جیسے آپ چاہیں وہ ویسے ہی کرنے پر مجبور ہو اس عمل کو کیسے کرنا ہے کب کرنا ہے تو چلیئے آپ بھائیوں کو بتاتے ہیں اس عمل کو میرا کوئی بھی بین بھائی کر سکتا ہے لڑکا بھی کر سکتا ہے لڑکی بھی کر سکتی ہے اس عمل کے لیے کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہے مسلم بھی کر سکتے ہیں اس عمل کو غیر مسلم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی محبوب ہے آپ سے محبت نہیں کرتی یا کرتا آپ سے محبت بالکل نہیں ہے لیکن وہ محبت نہیں کرتی جو آپ چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہر وقت ہر پل صرف میرے بارے میں سوچے اس کے وہمہ گمان میں صرف میں ہی ہوں اور وہ جو بھی کام کرے وہ ہر وقت ہر پل میرے بارے میں ہی سوچتی رہے یا سوچتا رہے مجھ سے ملنے کو ترستا رہے میرے ہی طلبگار ہو میرا ہی طلبگار ہو میرے بھائیو ایک بار آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ اللہ آپ کا محبوب پوری زندگی صرف آپ کا ہی طلبگار رہے گا آپ کو ملنے کو ترسے گا اس کے وہم و قمان میں صرف آپ ہی ہوں گے ایسی شدید محبت کہ وہ آپ کے بغیر رہنے ہی پائے گا تو چلیے اب آپ کو عمل بتاتے ہیں دو سو عمل میں کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے میٹھی گیر بنوا کر رکھنی ہے میٹھی گیر بنا کر آپ نے اپنے سامنے رکھ کر اول و اخر گیارہ گیارہ مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور تین بار آپ نے سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے پھر آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے پڑھنا ہے جو آپ کو سامنے سکرین پر دکھا رہا ہوں دو سو ننانوے بار یا لطیفو یا لطیفو یا لطیفو دو سو ننانوے ایک کم تین سو مرتبہ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے اور آخر میں پھر آپ نے گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے اس کھیر کے اوپر دم کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے صرف ایک چمچ صرف ایک چمچ اپنے محبوب کو خلا دینا ہے دو سو جیسے ہی وہ ایک چمچ کھیر کھائے گا یقین جانے اس کے دل میں آپ کے لیے اتنی شدید محبت پیدا ہوگی اتنی محبت کی محبت پیدا ہوگی کہ وہ آپ کو دیکھتا ہی رہے گا اس کے وہم و گمان میں صرف آپ ہی رہیں گے وہ ہر وقت ہر پل آپ کا ہی طلبگار ہوگا آپ کے ہی تابع ہوگا جیسے آپ چاہیں گے وہ ویسے ہی کرے گا وہ پوری زندگی صرف آپ سے ہی محبت کرے گا امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ بھائیوں کو فائدہ ہو دعاوں میں یاد رکھئے گا پھر ملوں گا خوبصورت سی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت اللہ حافظ